موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلا آلہ وآصحابہ وموالہ اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین آج کی اس مجلس میں ایک اور دعا لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جس دعا کے اندر ایک بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی زندگی کے مختلف پہلووں کے حوالے سے اللہ رب العالمین سے معافی ماغتا ہے اور اللہ سے عافیت ماغتا ہے ایک ہے عفو ایک ہے عافیت پہلے یہ جانتے ہیں کہ عفو کس کو کہتے ہیں عافیت کس کو کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم دعا کی تشریح پر آئیں گے عفو کہتے ہیں معافی ماغنا یعنی اللہ رب العالمین سے معافی ماغے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے فلا 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 چیزوں کے تعلق سے اور عافیت کہتے ہیں ہر قسم کا سکون ماغنا یعنی آپ ہر طریقے سے سکون میں ہو اتمنان میں ہو تو اس کو عافیت کہتے ہیں چاہے بیماری کے حوالے سے مال کے حوالے سے زندگی کے اور مسائل کے حوالے سے آپ سکون میں ہو جائیں اتمنان میں ہو جائیں اس کو عافیت کہتے ہیں تو یہ ہے عفو اور یہ ہے عافیت آئیے اب دعا کو دیکھتے ہیں کہ وہ دعا کونسی ہے یہ دعا بھی صبح اور شام کے عذکار میں شامل ہے دعا کیا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرة اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتی کا ان اغتال من تحتی یہ مکمل دعا ہے اس دعا کے اندر بندہ مختلف پہلوں سے مختلف حوالوں سے اللہ رب العالمین کے سامنے عفو اور عافیت کا سوال کرتا ہے بندہ کیا کہتا ہے کیا ماغتا ہے اللہم اے اللہ انی بے شک میں اسألوکا تجھ سے ماغتا ہوں العفو معافی والعافیت اور عافیت کہاں فی الدنیا دنیا کے مسائل میں بھی دنیا کی زندگی میں بھی والآخرة اور آخرت کی زندگی میں بھی بندہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ سے معافی ماغتا ہے اور اللہ سے عافیت ماغتا ہے کہتا ہے اللہم انی اسألوکا العفو والعافیتا فی الدنیا والآخرة اے اللہ میں تجھ سے معافی ماغتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے عافیت ماغتا ہوں دنیا کے حوالے سے بھی اور آخرت کے حوالے سے بھی پھر اسی کو تھوڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے پھر اپنی مراد اور تھوڑی تفصیل سے وضاعت کے ساتھ اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے اور رب کے سامنے رکھتے ہوئے یہ کہتا ہے اللہم اے اللہ انی اسألوک العفو والعافیت اے اللہ میں تجھ سے معافی ماغتا ہوں اور عافیت ماغتا ہوں کس سلسلے میں فی دینی دین کے مسئلے میں معافی کیا ہے اگر دین کے سلسلے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اے اللہ مجھے معاف کر دینا اور دین کے سلسلے میں عافیت کیا ہے یعنی اے اللہ میرا دین خراب نہ ہو جائے میرا دین بھی گر نہ جائے میرے ایمان پر شیطان ڈاکا نہ ڈال دے تو اے اللہ دین کے مسئلے میں میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں پھر آگر بندہ کہتا ہے وہ دنیا آیا اور اپنی دنیا کے سلسلے میں بھی میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور عافیت مانگتا ہوں دنیا کے سلسلے میں معافی کیا ہے یعنی اگر دنیا میں کہیں میں زیادہ مست ہو جاؤں ڈوب جاؤں تو اللہ اس کے حوالے سے مجھے معاف کر دینا اور دنیا کے حوالے سے آفیت کیا ہے یعنی اللہ دنیا میں مجھے کسی قسم کی پریشانی تکلیف الجن کڑھن اور کسی طرح کا کوئی مسئلہ میرے ساتھ نہ ہو تو دنیا کے حوالے سے بھی معافی اور دنیا کے حوالے سے آفیت مانگتا ہے اس کے بعد کیا کہتا ہے وَاَحْلِ فیملی کے سلسلے میں بھی معافی مانگتا ہے اور آفیت مانگتا ہے فیملی کے سلسلے میں معافی کیا ہے یعنی اگر فیملی کے لوگوں کے تعلق سے جو میری ذمہ داریاں ہیں اگر ان ذمہ داریوں میں میری جانب سے کمی ہو جائے تو اے اللہ معاف کر دینا اور فیملی کے سلسلے میں آفیت کیا ہے یعنی اے اللہ میری فیملی کو خیریت سے رکھنا میری فیملی کو کوئی بیماری کوئی پریشانی کوئی تکلیف نہ ہو یہ بندہ اللہ سے آفیت مانگتا ہے اور اس کے بعد کیا کہتا ہے وَمَالِ مال کے سلسلے میں بھی اللہ سے معافی اور اللہ سے آفیت کا سوال کرتا ہے یعنی اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں مال کے سلسلے میں بہت زیادہ ڈوب جاؤں اور مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اے اللہ مال کے سلسلے میں اگر کوئی گناہ ہوا ہے یا ہو جائے تو تو اس کو معاف کر دینا میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور آفیت بھی مانگتا ہے مال کے سلسلے میں یعنی اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مال برباد ہو جائے دکان میں آگ لگ جائے گھر میں آگ لگ جائے یا کسی اور طرح کا میرے مال کے ساتھ مسئلہ ہو جائے اللہ میرے مال کے سلسلے میں میں تُس سے آفیت ماگتا ہوں اس کے بعد بندہ کیا کہتا ہے ہم میں سے ہر ایک گنہگار ہے خطاکار ہے ہر ایک کے اندر عیب ہے ہر ایک کے اندر کمیاں ہیں اسی لئے بندہ اپنی کمیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے کہتا ہے اللہم مستر آوراتی اے اللہ میرے عیوب کو میری خامیوں کو میری کمیوں کو چھپا لے پردے میں رکھ تُو سب جانتا ہے تُو سینوں کے راز جانتا ہے تُو ہر ایک معاملے کو جانتا ہے میں نے کب کیا 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 کیسے کیا ہے ساری چیزوں کی تفصیل تیرے علم میں ہے اے اللہم مستر آوراتی میرے عیوب پر پردہ ڈال دے میرے عیبوں کو گناہوں کو چھپا لے اور اس کے بعد کیا کہتا ہے وَآمِن رَوْعَاتی اور اے اللہ میرے اندیشوں کو میرے خوف کو اے اللہ امن و امان میں بدل دے یعنی مجھے جو کسی چیز کا ڈر ہے مجھے کسی دشمن کا خوف ہو مجھے اور کسی طرح کا کوئی اندیشہ ہے تو ان سارے خوف اندیشے اور ڈر کو اے اللہ امن و امان میں بدل دے میرے دل کو پرسکون کر دے اور پھر آخر میں بندہ اللہ کے سامنے حفاظت کی دعا ماغتے ہوئے کہتا ہے اللہم احفظنی اے اللہ میری حفاظت فرماؤں من بین یدیہ سامنے سے و من خلفی پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اور اوپر سے ہر طرف سے بندہ اللہ سے حفاظت کا سوال کرتا ہے اللہم احفظنی من بین یدیہ و من خلفی و ان یمینی و ان شمالی و من فوقی اے اللہ سامنے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے ان تمام جہتوں سے ان تمام اطراف سے اے اللہ میری حفاظت فرماؤں اے اللہ مجھے اپنی حفاظت میں لے لے اور پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے زندگی میں کہ اچانک زلزلہ آتا ہے اچانک کوئی جو ہے کسی طرح کی مسئبت آتی ہے زمین دھر جاتی ہے بندے کا گھر برباد ہو جاتا ہے اور بندہ اپنے گھر اور گھر والوں سمیت زمین میں زندہ دھنسا دیا جاتا ہے تو یہ بڑی مسئبت ہے یہ بڑی آفت ہے بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے کہتا ہے وَأَعُوذُ بِعَوَمَتِكَ اے اللہ میں تیری عظمت تیری برکپن تیری بڑائی کے ذریعے میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِ کہ میں نیچے سے اُچھک لیا جاؤں یعنی اچانک زمین دھر جائے اور میں زمین میں سما جاؤں اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں مجھے اپنی پناہ میں لے لے تو بندہ اللہ رب العالمین سے ہر قسم کی آفیت کا ہر قسم کی معافی کا سوال کرتا ہے عیوب پر پردہ ڈالنے کی دعا کرتا ہے اندیشوں اور خوف کو امن و امان میں بدلنے کی مانگ کرتا ہے اور سامنے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے اللہ رب العالمین سے حفاظت کا سوال کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہے کتنی پیاری یہ دعا ہے کتنے خوبصورت یہ کلام ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں چاہیے کہ ہم اس پیاری سی دعا کو اپنی زندگی کی روٹین میں صبح و شام کے اسکار میں شامل رکھیں تاکہ اللہ ہمیں آفیت سے نماز دے تاکہ اللہ ہمیں معافی دے دے تاکہ اللہ ہر جانب سے ہماری حفاظت کرے رب العالمین ہم سبی کو یہ دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی